دوستو آج ہم آپ کو اس لڑکی کے بارے میں بتانے جانے جو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ مشہور ہے اور ان کے پیار کے چرچے بھی دور دور تک پھیل چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی فیمس انفلوینسر سونا دیکھی یہ ڈانس بھی کمال کا کرتی ہے اور ایکٹنگ بھی کمال کی کرتی ہے جن کی کیوٹنیس اور اسمائل دیکھ کر ہر کوئی ان کا فین بن جاتا ہے آج ہم ان کے بارے میں آپ کو کئی حیران کر دینے والی باتیں بتانے والے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے سونا اپنے ایم ایم ایس لیگ ہونے کی خبر سے رات و رات سرکیوں میں آ گئی تھی اور کیسے ان کی لف سٹوری ٹی وی شو ڈی آئی ڈی کے سٹیج تک پہنچ گئی تھی اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ان کی اب تک کی پوری جرنی جس کے لیے دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے انتے تک سونا دے سوشل میڈیا کا جانا مانا چہرہ بن چکی ہے ان کا نام فیمز سوشل میڈیا سٹار میں گنا جاتا ہے سونا ایک موڈل ایکٹر اور ایک بہترین ڈانسر ہے زیادہ تر لوگ ان کے ڈانس موفز کے دیوانے ہیں سونا بہت خوبصورت اور اٹریکٹیو ہے جنہیں دیکھ کر لوگوں کا ان پر کرش آ جاتا ہے سونا دے کا جن میں پندرہ فروری 1999 کو ہوا تھا جس حساب سے ان کی عمر 24 سال ہے سونا دے کولکاتا کی رہنے والی ہیں ان کی سکول کی پڑھائی بھی ک پڑھائی کے لیے کولکاتا کی ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور انہوں نے اپنی گریجویشن کے ساتھ ساتھ اپنے پیشن کو بھی فالو کیا سونا کا پیشن ان کا ڈانس ہے انہیں بچپن سے ڈانس کا بہت شوق رہا ہے اور یہ شروع سے ہی ایک بڑی ڈانسر بننا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے بہت جلد ہی محنت کرنی شروع کرتی تھی ان کے پریوار میں ان کے ماتا پتا اور ایک چھوٹا بھائی بھی ہے ان کے پتا کا نام سبل دے ہے ان کے م بائی فرینڈ بھی ہے جس کا نام مکل جین ہے سونا 2019 سے مکل کو ڈیٹ کر رہی ہے ان دونوں کی لف سٹوری بھی ہر جگہ مشہور ہے جس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے اس سے پہلے ہم سونا کے کریئر جرنی کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو ان کے کریئر کی شروعات بھی باقی مشہور سوشل میڈیا کے سٹار کی طرح ٹک ٹک سے ہوئی تھی جب بھارت میں ٹک ٹک آیا تھا تب سونا نے اپنے ڈانس کی ویڈ اس پر پوسٹ کرنا شروع کر دیا تھا ٹک ٹک کے علاوہ سونا موج ایپ پر بھی اپنی شاٹ ویڈیوز بنایا کرتی تھی اور دونے ہی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیرے دیرے فیموس ہوتی گئی اور لوگوں کو ان کا ڈانس بھی پسند آنے لگا اور ٹک ٹک بند ہونے کے بعد یہ انسٹرگرام پر ریل بنانے لگی اور انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کیا جس میں سونا اپنے ڈانس کی ویڈیوز بنا کر آڈینس کے ساتھ شیئر کرتی تھی اور اب بھی کرتی ہیں ڈانس کے ساتھ انہوں نے موڈلنگ بھی کی ہے دوزار سترہ میں انہیں شیشت ویڈ تائٹل آف بیسٹ ووک ملا تھا دوستو پہلے یہ سوشل میڈیا پر مشہور ہوئی اور اس کے بعد دوزار بیس میں انہیں ٹی وی شو میں بھی آنے کا موقع ملا سونا دوزار بیس میں انڈین ٹیلیوزن کے ریالیٹی ڈانس شو انڈیا's بیسٹ ڈانسر میں ایز ایک انٹیسٹن نظر آئیں جہاں بھی ان کے ڈانس کو آڈین شوز میں کام کرنے کے بعد ان کی پاپلیرٹی اور بھی زیادہ بڑھ گئی اور لاکھوں لوگ انہیں جان گئے سوشل میڈیا پر بھی ان کی فین فالوئنگ تیجی سے بڑھنے لگی اور دوستو ایسی بیچ ان کے پاس میوزک ویڈیو میں بھی آفر آنے لگے دوزار اکیس میں یہ اپنے پہلے میوزک ویڈیو روپ کے جادو میں نظر آئی تھی جس نے انہوں نے اپنے بائی فرنڈ مکل جین کے ساتھ کام کیا تھا دوزار بائیس میں انہوں نے ایک نیا یو مکل کے ساتھ مل کر بنایا تھا جس کا نام انہوں نے سونا ایم ایس رکھا تھا اس یوٹیوب چینل پر سونا اور مکل اپنے ولوگز اور ری ایکشن ویڈیوز پوسٹ کرتے ہیں ان کے یوٹیوب چینل پر بھی ہزاروں سبسکرائبرز ہیں تو دوستو اس طرح انہوں نے اپنا کریئر بنایا اور آج ہی ہر جگہ مشہور ہے کسی کو ان کی ایکٹنگ پسند آتی ہے تو کوئی ان کے ڈانس کا فین ہے تو کوئی ان کے ولوگز کا بھی ویٹ کرتا ہے سونا دیکھیں انسٹیگرام ایک پور اور آلیا بھٹ اچھی لگتی ہے سنگرز میں یا ریجی سنگ اور نیہا ککڑ کی فین ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ سونا نے اپنی باڈی پر ٹیٹوز بھی بنوا رکھیں انہیں ٹیٹو کا کافی شوق ہے سونا کے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ایک ٹیٹو ہے ایک ٹیٹو ان کی آم پر ہے اور ایک ٹیٹو ان کے پیر پر بھی ہے تو دوستو چلیے اب ہم آپ کو ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کی پیاری سی لف سٹوری بھی سناتے ہیں اس کے بعد ہ ہم آپ کو ان کے ایم ایم ایس کے لیگ ہونے کا پورا سج بتائیں گے دوستو سونا اور ان کے بای فرین مکل کی لف سٹوری کے چرچے بھی پورے سوشل میڈیا پر مشہور ہیں انہیں دیکھ کر لوگوں کو کبل گول زیادہ جاتے ہیں آج کل ان دونوں کی جوڑی خوب فیمس ہو رہی ہے مکل اور سونا لمبے زمین سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہینڈسوم مکل اور کیوٹ دکھنے والی سونا دونوں کا ایک دم پرفیکٹ میچ ہے اور یہ جوڑی لوگوں کی پسندیتہ جوڑیوں میں سے ایک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تین سال سے ریلیشنشپ میں ہے اور ساتھ میں بہت خوش ہے سونا کے بای فرینڈ مکل جین بھی فیمس ڈانسر اور سوشل میڈیا سٹار ہے جنہوں نے اپنے ڈانس کے ٹیلنٹ کے دم پر اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے مکل ایک سادھارن پریوار سے تھے جہاں ان کے ماتابیتہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی نوکری کر کے سیٹل ہو جائے لیکن مکل کس اپنا ڈانسر بننے کا تھا مکل اپنے ڈانس کلاس کی ف آپ کو بتا دے سوشل میڈیا پر مشہور ڈانسر مکل آج کے وقت میں مہینے کے لاکھوں کماتے ہیں اور بے حد لگجری لائف جیتے ہیں اور سونا کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ سونا نے ایک فیمس ڈانسر موڈل اور سوشل میڈیا سٹار ہے سونا پسچی بنگال کے کولکادہ شہر سے ہیں اور یہ بھی میڈل کلاس فیملی سے آئی ہے دوستو ان دونوں کی لف سٹورین کی پہلی ملاقات سے شروع ہوئی جب مکل اور سونا ایک دوسرے کے ایک ڈانس پ پیفارمنس دی تھی یہاں سونا مکل کا ڈانس دیکھ کر ان سے امپریس ہو گئی تھی اور دونوں دوست بن گئے یہ دونوں کے نمبرز بھی ایکسچینج ہو گئے اور بعد میں دونوں کے بیچ باتیں ہونے لگی اور آگے جا کر ان کی یہ دوستی پیار میں بدل گئی دوستوں ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیوز بھی بنانے لگے تھے اور پھر ٹی وی کی ریالیٹی شو انڈیا's بیسٹ ڈانسر کے سٹیج پر مکل نے سونا کو سب کے سامنے پروپوز بھی کیا تھا اور سونا نے ان کا یہ پروپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا یہ دن ان کی لائف کا سب سے بڑا خاص دن بن گیا اور سونا بہت خوش دکھائی دے رہی تھی اور یہاں سے ان کی جوڑی ہر جگہ مشہور ہو گئی اور ان کے سچے پیار کی خبر بھی ہر کسی تک پہنچ گئی اور یہ دونوں سوشل میڈیا کے فیمس کپلز میں سے ایک بن گئے دوستوں بات کرتے ہیں اس حادثے کے بارے میں جو سونا ڈے کے ساتھ ہوا دراصل سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کا ایم ایم ایس لیگ ہوا تھا جس دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو رہا تھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سونا کے بعد طرح طرح کے نیگٹیو کومنٹس آنے لگے تھے سونا نے پہلے ان سب باتوں پر دھیان نہیں دیا مگر جب بات زیادہ آگے بڑھ گئی تو سونا نے خود اس ویڈیو کے بارے میں کھلا سا کیا دوستوں انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ایم ایم ایس لیگ ہوا ہے وہ ان کا نہیں ہے اس ویڈیو میں جو لڑکی دکھائی دے رہی ہے وہ کوئی اور ہے سونا کو لوگ صرف بدنام کرنے کی کوشش کرنے اس کا پروف دینے کے لیے انہوں نے اپنا ٹیٹو بھی سب کو دکھایا اور کہا کہ ان کی باڈی پر ٹیٹو ہے مگر جو لڑکی ویڈیو میں اس کی باڈی پر کہیں بھی کوئی ٹیٹو نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس کے باوجود سونا کو کافی کچھ سہنا پڑا اور بعد میں سب کو سچ بتانے کے بعد یہ معاملہ شاند ہوا تھا فیلحال اس بات کو کافی زیادہ وقت بیچ چکا ہے اور سب ہی اس بات تو دوستو یہ تھی سوشل میڈیا کی پاپیلر سٹار سونا ڈے کی اب تک کی پوری کہانی اگر آپ بھی سونا ڈے کے فین ہیں اور آپ کو بھی ان کے ڈانس کی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد